مہترم ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بل کا ایکن آپ کو جو نظر آ رہا ہو تو اسی پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکیں السلام علیکم دیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت اور صحت مند رکھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایل پیو ٹیبلٹس کو ڈسکس کریں گے ایل پیو ٹیبلٹس جو ہے یہ ڈیپریشن کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ذہنی بیچینی کے لئے انگزائٹی کے لئے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے ڈیٹیلز کو تفصیل کے ساتھ ابھی پڑھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن کو پڑھتے ہیں اس کی کمپوزیشن میں ہے پلپرزولام 0.5 میلی گرام اور 0.25 میلی گرام یہ 0.5 میلی گرام میں آتی ہے اور 0.25 میلی گرام میں بھی آتی ہے اس کی قیمت 165 روپے ہے اب اس کی فائد کی طرف بڑھتے ہیں ایل پیو ٹیبلٹس بیچینی کے لئے استعمال ہوتی ہے اس سے بیچینی ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پر سکون بن جاتا ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس کو ذہنی بیچینی ہوتی ہے ہر وقت اس کے ذہن پر جو ہے وہ بوجھ سوار رہتا ہے تو اس کے لئے ایل پیو ٹیبلٹس بہترین ہیں کیونکہ اس سے انسان کے دماغ کو سکون مل جاتا ہے اور یہ ایسی ٹیبلٹس ہیں جو انسان کے دماغ اور اصابی نظام پر عمل کرتی ہیں اور اس کو بہتر بناتی ہے اچھا یہ ایک بیزیس کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کو انسومنیا کہتے ہیں انسومنیا بیماری کے لئے مفید ہے جس میں نین نہیں آتی انسومنیا ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو رات کے وقت نین نہیں آتی اور اگر سو جائے تو پھر آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے اور پھر اسے نین نہیں آتی یا صویرے اٹھ جاتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں تو اس کے لئے ایل پیو ٹیبلٹس بہترین ہے اب استعمال کر سکتے ہیں ایل پیو ٹیبلٹس ڈپریشن کے لئے مفید ہیں جو انسان کے دماغ پر ڈپریشن ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے اور گبرہت سے ہوتی ہے تو ان سب کے لئے ایل پیو ٹیبلٹس کا استعمال بہترین ہے اچھا یہ تو تھی اس کے فوائد اب اس کے سیڈ ایفیکٹس کو پڑھ دیں کہ اس کے ممکنہ سیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں تو اس کی سیڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ سرچا کر سکتا ہے جس کو ڈیزینس کہتے ہیں اور غنیود گیتاری ہو سکتے ہیں انسان پر جس کو ڈروزینس کہتے ہیں تو اس کی سیڈ ایفیکٹس ہے لیکن یہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں اگر میں سے سیڈ ایفیکٹس کو بھی آپ کو فیل ہوا تو پھر آپ اس کے استعمال بند کر دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اب اس کے کانٹر انڈکیشنز کو پڑھتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تو آئیے تو حاملہ خواتین استعمال نہ کریں اور جو دودھ بھی لاتیمائے ہیں ان کو ڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ پڑھتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو رات کو ایک گولی استعمال کریں ایک ماہ تک استعمال کریں یا ایسے زیادہ ایسے تک جیسا آپ کو اپنا ڈاکٹر سجسٹ کریں تو ڈیار ویورز یہ تھی الپ ٹیبلٹس کے بینیفٹس سائیڈ ایفٹس اور کانٹر انڈکیشن اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ